برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہم کرنے والا ہے پیارے بچوں آج ہم ڈرپ اور ٹرپ کا لہسن کر رہے ہیں ڈرپ اور ٹرپ دو فش ہیں جن کے نام ہے ڈرپ ایک چھوٹی سی مشلی ہے ڈرپ کہاں پہ رہتی ہے جو ڈرپ ہے وہ دریاء میں رہتی ہے بہت سی دوسری مشلیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا نیلے رانگ کا بہتا ہوا دریاء ان کا گھر ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے ڈرپ اور اس کی فیملی بیمار ہے وہ انہیں خانسی لگی ہوئی ہے چھنکیں آتی ہیں اور سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے وہ کیا کچھ کر لیں وہ بہتر نہیں ہو رہے بلنکی کے گلے میں پلاسٹک ریپ جو ہے وہ پھنساوا ہے اور وہ باہر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے اس سے اونچی آواز میں خانسنا پڑتی ہے تو یہ مشکل الفاظ اور اس کے معنی ہے سکھ بیمار خانسی چھنک ٹربل بریدھن مشکل سانس لینے اور ریپ پلاسٹک آور ڈرپ سسٹر ڈونہ کانٹ برید پراپرلی بکاوز ہر نوز اس بلوک ویڈ مڈ اینڈ گا بج ڈرپ کی بہن ڈونہ جو ہے وہ آرام سے سانس نہیں لے سکتی کیونکہ اس کا ناک جو ہے وہ مٹی اور کچھرے سے بھرا ہوا ہے وہ چھنگ کے ماتی اور اس سے سانس لینا مشکل ہے ڈرپ پریشان ہے اپنے خاندان اور دوستوں کو ایسی حالت میں دیکھ کے وہ اپنے باپ کے پاس آتی ہے ڈرپ بھی بخار کی وجہ سے کافی کمزور ہے ڈرپ asked him ڈرپ نے اسے پوچھا why we are we are sick father why aren't we getting better ہم کیوں بیمار ہیں اور کیوں بیتر نہیں ہو رہے we are getting sick because our home is getting dirtier everyday ہم بیمار ہیں کیونکہ ہمارا گھر ہر روز گندے سے گندہ ہوتا جا رہا ہے explains trip to his son وہ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے who is polluting our rivers ہمارے دریاؤں کو کون علودہ کر رہا ہے ask drip in our advice trip gets very sad trip بہت اداس ہو جاتا ہے it's the human son یہ انسان ہے بیٹا the men, women and children who live on earth are polluting the river آدمی عورتیں اور بچے جو زمین پہ رہتے ہیں وہ ہمارے دریاؤں کو علودہ کر رہے ہیں کیسے they throw their garbage in rivers and canals instead of throwing trash in the dust pin he says وہ سارا کچھرا دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں اور dust pin میں نہیں پھینک دے drip listens to his father with a look of concern drip جو ہے وہ اپنے باپ کو سنتا ہے بہت دھیان سے he says but that trash and garbage is making us all sick کیا یہ garbage اور trash ہمیں بیمار کر رہا ہے the human must stop littering their home انسانوں کو ہمارا گھر گندہ کرنا چھوڑ دینا چاہیے so our home remains clean so that we can ہمارا گھر صاف رہے اور we can live peacefully without getting sick اور ہم امن سے سکون سے رہ سکیں بیمار ہوئے بغیر trip explains tip اس سے خوشی سے بتاتا ہے i hope they stop مجھے امید ہے یہ رک جائیں گے but who will give them our message لیکن ان کو ہمارا پیغام کون ہن پہنچائے گا پیارے بچو یہ مشکل الفاظ ہیں کچھرا گاربش کو کہتے ہیں pollution الود کی worried پریشانی weak کمزور human انسان اور exclaimed خوشی کا احضار کرنا will you give your friends and family the message from drip and trip کیا آپ اپن trip اور trip کا message spread کریں گے جی ہاں کیسے ایک تو آپ کو campaign چنانی چاہیے لوگوں کو الود کی کے بارے میں بتانا چاہیے پھر جو ہے پانی کی الودی کے خطرات کیا ہیں یہ خالی جانوروں کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہیں ہماری فصلوں کے لیے بھی ہیں کیونکہ الودی پانی سے ایک تو ہم بیمار مشلیاں کھاتے ہیں ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں دوسری acid drain ہوتی ہے پھر ہمیں ایسے environmental laws بنانے چاہیے کہ لوگوں کو اگر کوئی باز نہیں آتا بتانے سے بھی تو اس کو جرمانہ پڑے illegal dumping کے جب بھی کوئی stop کرے ہم اور پھر یہ ہے کہ ہم garbage کو reduce کریں ایک تو garbage کچھرا جو ہے وہ اس کو ویسے کام کریں recycle کریں اور reuse کریں تو پیارے بچوں یہ سارے کام جو آج آپ نے سنے ہیں اپنی الودگی کو کام کرنے کے لیے یہ سارے میں نے اور آپ نے کرنے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں change starts with me تو جن جو ہم لوگ پڑے ہیں یہ آج ہم نے کام کیا آج سے ہم اپنا کچھرا جو ہے اس کو کام کرنا شروع کریں garbage نہ پھینکیں باہر اپنے گھر کو اپنی گلیوں کو صاف کریں اور ویسٹ طریقے سوچیں سو subscribe the channel